اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر خود چل کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب حریم بیٹھی ہوتی ہے تو شازمہ سے پرداش نہیں ہوتا اس کو سکون سے بیٹھنا تو اسے جا کر کہتی ہے کہ تمہارے تو ستارے گردش میں چل رہے ہیں اور جب ستارے گردش میں ہونا تو پنگا نہیں لینا چاہیے اور اب تم دیکھنا کہ میں ایک ایک کو کس طرح سے تم سے دور کر دوں گی یہ مت سمجھنا کہ میں صرف مزاگ کر رہی ہوں پس یہ سوچو کہ میں نے تمہیں کہا ہے اس کے بعد جب حریم اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے تو عمرین اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے حریم کہتی ہے کہ یہ آپ اپنے دکھاوے کی محبت میرے ساتھ مت کریں اسی ڈائم پر اس کا بھائی آتا اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اس کے بعد تم بتتمیزی کر رہی ہو حریم کہتی ہے کہ آپ اور زیشان بھئی دونوں ہی اپنی بیویوں کی زبان بولتے ہیں عمرین کہتی ہے کہ اگر یہ سب کچھ حریم کہہ رہی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوگی وہیں دوسری طرف جب زیشان اور شازمہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی والدہ آتی ہے تو شازمہ ماں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے زیشان کہتا ہے کہ جب دلوں میں فرق آ جائے نا تو ساتھ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد حریم کے نام کا جب کوریر آتا ہے تو وہ شازمہ کھول لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ کس طرح سے تم نے میرے ساتھ برا کیا ہے وہیں دوسری طرف عمرین کہتی ہے کہ اگر زیشان الگ ہونے کی بات کر رہا ہے نہ تو ضرور اس سب کے پیچھے شازمہ کا ہی ہاتھ ہوگا اس کے بعد جب شازمہ گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ زیشان اپنی قزن سے مل رہا ہے اور اب وہ اس باقی ہے کہ اس طرح سے آپ میرے پیچھے یہ سب کر سکتے ہیں